بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اور فیس بک کی ویڈیو کا نیا چینل یا پیج سب سے پہلے جو آج سمات ہوئی اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں کل ہائی کورٹ میں کیا ہوگا جمعہ کا دن ہے جمعہ کل کس پر بھاری پڑے گا کیا یہ لوگ عمران خان کو باہر نکالیں گے کیا یہ واردات کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا ڈراما بھی سامنے آ چکا صدر کا لکھا ہوا خط امریکی ملاقاتیں رنگ لاری ہیں امریکہ کا عمران خان کی رہائی نہ ہونے میں کیا فائدہ ہے کل بٹھائی کس کو مگانی پڑے گی کون انتظار کرے گا اور سعودی عرب برکس کا ممبر بنے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن سب سے پہلے کچھے کے ڈاکو سندھ میں پیروں والی حویلی کے ظالم لوگوں کے دفاع میں آ چکے امتیاز چانڈیو جس نے اس معصوم فاطمہ کے لیے آواز اٹھائی اس کے پیچھے پڑے ہوئے لیکن چانڈیو صاحب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہاں کچھے کے ڈاکو ہیں اس طرح پکے کے ڈاکو بھی اپنے مالکوں کی حفاظت کے لیے اس وقت عدالتوں سے لے کر حاتر چھائے ہو لیکن انشاءاللہ آخری جیت جو ہے وہ حق کی ہوگی تھوڑا سا سبر کریں بس سب کو سمجھنے کے لیے آج کیا ہوا پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو ہائی کورٹ میں جو سمات ہوئی اس کی تفصیل بتائی تھی اس کے جو آخری پارٹ تھا وہ لطیف خوصہ صاحب بابا روان کو وکلا میں سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے اور جو ہائی کورٹ میں معاملہ ہو یعنی کل جمعہ تک ہائی کورٹ نے فیصلہ ملتوی کیا ہائی کورٹ میں جج عامر فاروق صاحب کے پاس آپ آپ اپشنز کیا ہے تین آپشنز ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان کو رہا کر دیں جو کہ ان کا حق ہے دوسرا ٹرائل کورٹ میں جج ہواییو دلاور کے پاس معاملہ دوبارہ بھیج دیں اور تیسرا یہ کہ جو عمجد پرویز الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف لیا سرکار کا موقف آپ نے نہیں سنا اس پہ سرکار کو موقف دیں اور اس کیس کو لٹکانے کے لیے تاخیری حربیں استعمال کریں اور سرکاری موقف اگر مانگیں تو ظاہر ہے وہ آ کے یہی کہیں گے مجھے دو ہفتے پڑھنے کا ٹائم دیں اور زیادہ زیادہ تاخیر کرنے کی کوشش ہیں خود چیف جسٹس الیکشن کمیشن کے وکیل کو کیا رہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاست آ کے مانے گی کہے گی کہ عمران خان کو سزا غلطی غلطی سے ہم نے پکڑا یا مختصر سی سزا دیں بغیر لوٹس کے معتل کریں اب آپ خود اگر تسلیم کر رہے ہیں تو اسے معتل کرنے میں تکلیف کیا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اب اصل میں تکلیف ان کی رگوں میں جو خون دور رسم غلامی اور حرام خوری ہے حرام خوری مطلب حرام کھانا ہے اب یہ وہ لطیف خوصہ صاحب کو جب انہوں نے میاں صاحب کہہ کہہ کے بلایا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میاں نواز شریف کے اقامات ان کے دماغ میں چھائے ہوئے ہیں لطیف خوصہ نے آئے لیکن انہوں نے کہا بھی کہ میں نواز شریف نہیں ہوں لیکن اسے ایک جملے سے بڑا کچھ ثابت ہو گیا یہ ان کے لا شعوری بات تھی الیکشن کمیشن کا وکیل کہہ رہا ہے کہ کپتان سفدر کی ایک سال کی سزا تین مہینے بعد محتل ہوئی اب چیف جسٹس کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ تین سال کی سزا میں ریاست کو نوٹے سمدھیں پتہ خود اس کو بتا رہے ہیں اور پھر دلائل جو شروع ہوئے ججز کی مشاورت ہوئی اور پھر آپ کو پتا ہے وہی دون نمبری کا سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع یہ نمبر 137 دنیا میں عدلیہ کا کسی وجہ سے یہ ہے آپ کو سب کو وجہ سمجھ آگی کیا وجہ ہے لطیف خوصہ اور عمجد پرویس کے درمیان تلخی بھی ہوئی وہاں پروسٹرم پہ اور پھر جج آرے امیر فاروق نے کہا جی دباؤ آگیا میرا صبح کل ساڑھے گیارہ مجھے فیصلہ کریں گے حالانکہ بڑا اتجاج ہوا کہ آج آپ سماعت آج مقررد کریں فیصلہ کریں پہلی دفعہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ایک ہی کیس سن رہی ہیں اب چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا دونوں کہہ رہے ہیں دونوں کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ غلط ہے انصاف میں تاخیر کا مطلب آپ کو بتایا انگریزی میں کہتے ہیں جسٹس ڈیلائیڈ مطلب دیر سے جو انصاف ہو اس کا مطلب انصاف نہیں ہوا تو یہ تاخیر تو ہو چکی ہے پہلی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اترام میں فیصلہ لیٹ کر رہی ہے مطلب کچھ زیارت ہے وہ کہ وہ کوئی پیر بابا ہے کوئی متبرک ہستی ہے وہ ایک ٹاؤٹ جج ہے آپ قانون کے اترام میں انصاف کے اترام میں فیصلہ موطل کریں لیکن جسٹس آمر فاروق نے بڑی کامیابی سے سپریم کورٹ کو ٹالا کل بیمار بھی ہو سکتے ہیں سنوار تک معاملہ چلے جائے یہ امران خان کو اٹک جیل سے بھی وہاں لازمی گرفتار کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی جو مریم نواز صاحبہ نے باتیں کی کہ ججز معافی مانگے جس طرح نواز شیفی سے غلط ہوا وہ نہیں مانگی رہے لیکن یہاں ججز معافی مانگ رہے ہیں امران خان سے یہ بڑی واضح بات ہے دیکھیں مقابلہ ان کا کمپنی پی ڈی ایم کی چودہ جماعتوں اور امران خان کے درمیان باقی سارے تو سہولتکار ہیں دیکھنے میں اب کمپنی آپ کو پتہ ہے بظاہر جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایک ذینی مریض کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ مریض بنی ہوئی ہے لیکن یہ وقتی جیت ہے یہ تو ایک چیئر لفٹ سے بھی نہیں جیت سکے اب سپریم کورٹ میں جو توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے وہ اگلے ہفتے تک چلی گئی ہے اب ان کا بھی حال سن لیں سپریم کورٹ جب امران خان کی سماعت شروع ہی تو پہلی دفعہ امران خان کی دونوں بہنیں عثمہ خان اور علیمہ خان دونوں سپریم کورٹ میں موجود تھی ظاہر ہے بھائی کا کیس ہے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کو پتہ معاملہ شروع ہوتا ہے اب بندیال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بعد میں بیٹھیں گے پہلے ہائی کورٹ میں سماعت ہو جائے اور وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جی بڑی قابل تعریف بات ہے انہوں نے اس کیس کو سن لیا بڑا احسان کو انہوں نے کر دیا ہم کو بڑا ان کی آرڈر کے انتظار کرتے ہیں لطیف خوصہ آپ کو بتایا بہلے بچارے قتل کیس پہ پیش ہوئے کوئٹہ انہوں نے پھر توشہ خانہ کے اس میں اسلام آگے پھر وہاں سے دوبارہ سپریم کورٹ میں کے توشہ خانہ کے دلائل دیتے رہے انہوں نے ایک بڑی دست بات کی آخر میں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بات نہیں مان رہی اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر کی بات نہیں مان رہا سارے مل کر سپریم کورٹ کے الیکشن کے حکم کو نہیں مان رہی اور سپریم کورٹ حکم دے بھی تو وہ انکار کر دیتے ہیں صاحب جس کو جہاں سے مرضی اٹھا لیں اب وہ امران ریاض کا معاملہ کے سامنے کیسے کیسے بیوروکریٹ بلائے آئی جی بلائے ہو پتی کوئی نہیں غیر قانونی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ججز قانون بلکل ایک ریڈ لائٹ کے ایریے کی سستی طوائف کا کردار ہے جس کو جہاں جو پکڑے جتنے پیسے دے جہاں مرضی لے جائے بس لے جائے سپریم کورٹ پاکستان آپ کو پتہ ہے عمران خان کو جیل میں جو محسر سہولیات ہے اس پہ بات کر رہی ہیں ہٹارنی جنرل آپ پاکستان کو بلا کر بڑا رحم کر رہے ہیں عمران خان کی اس حالت میں حالانکہ صاف صاف عمران خان نے کہا ہے میری آپ حالت کی فکر نہ کریں صاف کی حالت کی فکر کریں پوری قوم جانتی ہے کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ اپنا تحریری حکم نامہ دے رہی ہے جگہ عمران خان کی جیل کی حالت سے ہمیں رپورٹ دیں رپورٹ آپ کو نہیں پتا ابھی ایڈیشنل سیشن جج شفکتاللہ خان نے پوری ایک رپورٹ دی وہ پڑھنے بیٹھ کے کر نہیں ملی سوشل میڈیا پہ پڑھئی ہے وہاں سے پڑھ لیں جائج صاحب کو بتائیں یہ ویڈیو اسی لیے ہم بناتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں اب وہ مریم نواز صاحب آپ ویڈیوز کیوں مانگ رہی ہیں ایڈٹ کر کے دکھائیں کہ جیل میں پتا نہیں ملان خان کو نشاور عدویات میں دیں وہاں اس کی حالت کیا ہے وہ سب کو پتا ہے سارا دن ہم لوگ کھیر بناتے ہیں شام کو کتا کھا جاتے ہیں اس مقدمے میں بھی دیکھیں ٹرائل لمبا کی جا رہے ہیں اسی طرح تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ آپ طور پہ تو ہی ہوتا ہے انصاف کا کھلوار لیکن جب اپیل میں آپ جائیں تو وہاں پہ بڑا حسان فیصل اور جلدی ہوتا ہے ریجیکٹ ہوتی ہے یا مان لی جاتی ہے یہاں پہ ٹرائل کوٹ ہائی کوٹ سپریم کوٹ سپریم کوٹ ہائی کوٹ ٹرائل کوٹ اور تینوں تسلیم کر رہے ہیں کمران خان کے ساتھ آتی ہوئے تینوں ماہ نے جج ہمائیوں دلاور نے غلطی کی اس پہ لطیف خوصہ نے تو ٹھیک ٹھا کے نے جھاڑا بھی لیکن لطیف خوصہ نے بتانا بھول گئے کہ یہ غلطی پہلی دفعہ نہیں ہو یہ غلطی مولوی مشتاک نے بھی کی یہ غلطی جسٹس منیر نے بھی کی زرفکارلی بھوٹوں کے ساتھ بھی ہوئی پھر جب انہوں نے مشرف کو چھوڑ دیا وہ نکل گیا وہ بھی غلطی ہوئی پھر نظریہ ضرورت انہوں نے پکڑ دیا وہ بھی غلطی ہوئی اکہتر میں بھی غلطی ہوئی شیخ مجیب کو گرفتاری بھی غلطی تھی پی سی او کے ججز لگائے وہ بھی غلطی تھی قانون کی پامالی کی غلطی تھی ہمیں کتنی غلطیاں گناوں ان کو اب دیکھیں یہ عمران خان کی جو سب سے بڑی غلطی ہے اس کا انجام ذرا تھوڑا سن کو یاد کرا دوں مولوی مشتاک کا انجام یاد رکھیں اس نے بھٹو کے خلاف فیصلہ سنانے میں انصاف کے تمام تقاضوں کا قتل عام کیا بعد میں جسٹس نسیم شاہ کا یہ اطراف ریکارڈ پر ہے کہ ذلوکارلی بھٹو کے ساتھ نائنصافی ہوئی لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب مولوی مشتاک مرا اور اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے تو شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کیا تمام ججز جو اس وقت جنازے میں تھا انہیں مکھیوں نے کاتا تھا اور وہ بھٹو کو سزائے موت دے کر جس نے فیصلہ دیا اس کا یہ انجام ہوا اس کا جنازہ چھوڑ کے لوگ بھاگے میت وہیں پڑھی رہی پتا نہیں کتنے گھنٹے ماں گلتی سڑتی رہی اب یہ جنگ کی اخبار آپ گوگل کریں وہاں پڑھا ہوئے بظاہر ایک بڑا چھوٹا سا واقع ہے شہد کی مکھیوں تھی اس پر اور بھٹو کو فرشتہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ سبق سکھاتا ہے کہ وہ اس کیس میں وہ اس کے اوپر جرم نہیں تھا جیسے وہ مان بھی رہے تھے بعد میں اب یہ ججز بھی مان رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ایک ایک دن اس کا جو گزر رہا ہے زیادتی میں اس کا انجام ان کے ساتھ یہی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ بھولے نا اس بات کو انصاف کی فراہمی میں ایک قانون کے کھلوار میں دیکھیں ایک بندے کے ساتھ اگر زیادتی کے ساتھ اندر رکھیں نائنصافی کے ساتھ تو وہ جرم زیادہ بڑھا ہے اب وہ خود چیف جسٹس کہہ رہا ہے عمر امیر فاروق کہ میں اپنی ٹیکس ریٹر نہیں بھر سکتا اس کا ایک ریمارکس ہے پورا کہ ڈویجن بینچ اور سپریم کورٹ سنگل بینچ کی درمیان ایک سینڈوچ ہے اب اسے بتائیں کہ یہ سنگل بینچ تو آپ خود ہیں انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہیں انہیں اصل میں پہلے دن سے پتا تھا کہ عمران خان کی توشہ خانہ میں جو کیس کی زبردستی غیر قانونی سزا ہے آج نے پتا تھا سپریم کورٹ کے ریمارکس سے سب جانتے تھے ٹویٹ سیسیلی آرہی تھی مریم کی اور نواز شیف کی کہ انہیں رہائی لازمی ہیں انہوں نے گرفتاری کے نظام پہلے سے بنایا ہوا تھا جس طرح عمران ریاض کے معاملے میں شریعہ رفریدی کے معاملے میں علی محمد کے نو مہی کے حوالے سے انہوں نے قانون کی دھجیاں جس طرح انہوں نے پہلے سے ہی انستاد دشدگردی کی دالت کو درخواست میں عمران خان سے تفتیش اور وہ بھی جیل میں گرفتاری کی اجازت لے لی تھی پہلے سے یہ بہت سے لوگوں کو پتا نہیں عمران خان اگر اس کیس میں رہا بھی ہوتے تو وہ شاید نے جیل کے اندر سے گرفتار کر لیتے اور پھر اس درخواست کو انہوں نے آپس میں جس طرح وہ ماں و بہنوں کی کمیٹی پڑھی ہے انہوں نے مل کر ایسے منظور بھی کر لی اسے عرشہ شریف کے الفاظ بار بار یاد آتے ہیں بادشاہ ننگا ہے یقین کریں بادشاہ واقعی بلکل ننگا ہے عام طور پر ٹرائل لمبا ہوتا ہے اپیل مختصر یہاں پر الٹا چکر ہے ٹرائل چھوٹا سا ہوا جلدی ہل دی تین دن میں اور اپیل اتنی لمبی فرنڈلی میچے سے آپس میں کھیل رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی سہیلی سہر بندیال کے والد ہے مسلم لی کے جو رینمار سمدن شاہستہ پرویز ملک وہ اب عمر بندیال پر فرنڈلی وار کر رہی ہیں چیف جسٹس پر انہیں باتیں کی جی امران خان کی دفعہ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کو جیل کے برے حالات نظر آ رہے ہیں نواز شریف کی دفعہ کیونے نظر آئے ہیں میں پوری ٹویٹ میں اس کا جواب دے چکا ہوں لیکن بہت دفعہ دورایا بھی ہے نواز شریف کی جیل ایک بقاعدہ ریسٹ ہاؤس تھی اب تو اگر شکین کریں وہ آتا بھی تو وہ سیدھے سے پی سی بھوربن ہی لے جاتے وہاں پہلے بھی وہ ان کی جو اے کلاس کی جیل تھی وہاں سے ڈریکٹ لندن کی فلائٹ ملی تھی چوبیس سو ملاقاتیں ایمبلنس ملشیے اور گھر کے کھانے چار چار ترہ کے اب اسے یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نواز شریف کے معاملے میں چور مانتے تھے کیونکہ وہ چور تھے عمران خان کا پر ایسا الزام ہی نہیں تھا خود ججز ماننے زیادتی ہو رہی ہے اب یہ جو الیکشن کا اچھا معاملہ اس پہ بھی جنجال پرانوں نے بنایا ہوا اگر آپ دیکھیں نا وہ پرانے ففٹی ففٹی یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں پرانے ففٹی بلکل آج کے حال آدمہ خدا الیکشن کمیشنر امریکی سفیر سے مل رہا ہے صدر سے بات نہیں کرتا ملکہ کبھی آپ نے سنا ہے ایسا کمانڈرین چیف ہے وہ الیکشن کمیشن کے موقف ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف ان کے پاس ہے اب صدر نے اس خات پر وزارت قانون سے پوچھا لیکن انہوں نے کیا رائے دینی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے لوٹنکی ہیں پوری اس پر چیف الیکشن کمیشنر اس میں میں آپ کو دھیان دوں اس کا لیٹر اس میں الیکشن کے ایکٹ کو آئین سے وہ اوپر کہہ رہا ہے آئین کہتا ہے نوے دن ایکٹ کہہ رہا ہے جی نہیں ایکٹ سے اوپر ہے نئی ہلکہ بندیوں کے تیت جو الیکشن ایکٹر اس کا سیکشن سیونٹین کے تیت ہم کروائیں گے مطلب نوے دن کا معاملہ سائیڈ پر رکھ دیں مطلب ان کے لئے کوئی آئین اور کانون امریکہ کا تو بڑی گہری دلچسپی ہے اس کی ملاقات جو تسلسل ہے ہنری کسنجر بھوٹو کی آپ کو یاد ہوگی پھر آپ اس کو لیاقت علی خان کا اور اب عمران خان کا لیکن یقین کریں اس کا وجہ یہ ہے پہلے میں آپ کو اس مایوسی پہ لیکچر دوں اس کی میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں نے پرامن اپنے قانون کے دائرے میں ووٹ کی عزت سے نے سمجھانا ہے مجھے کچھ لوگ مایوس نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم سالوں کی نئی مہینوں کی نئی ہفتوں کی نئی دنوں کی بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہی ہوگا آپ نے کامیاب انشاءاللہ آخر میں ہی ہونا ہے یہ ناکامی نامرادی مایوسی سے دور رہیں آپ صرف امران خان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کتنے نشیب و فراز آئے دنیا کے کامیاب لوگوں کو دیکھیں تحریکوں کو دیکھیں جو کامیاب ہوئیں کبھی بھی کسی ایک شخص نے شروع کی اکیلے میں لوگ تو بعد میں ملتے ہیں اس تحریک میں ریسورسز جتنے بھی معاملات وہ بعد میں آتے ہیں آج جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت تحریک انساءاللہ آج سے کچھ وقت امران خان اپنی سیڑ کے علاوہ کبھی کوئی سیڑ نہیں آج یہ حالت ہے کھمبے کو ووڑ دیں وہ جیتتا ہے اور گرنٹی سارے مانگ رہے تو یہ قربانیاں جیلیں گرفتاریاں اس کے لوازمات ہیں جتنے جتنے مشکل حال ہو آپ کا عظم اتنا مضبوط ہوتا ہے آج امران خان کو باہر آنا چاہیے تھا قانون انساءاللہ یہی کہتا ہے لیکن دیکھیں آپ کی لڑائی کمپنی کے ساتھ ہے پی ڈی ایم کی چودہ جماعتوں کے ساتھ ہے امریکہ کے ساتھ ہے تو اس میں وہ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو بیٹھیں گے نہیں آپ نے چونکہ اس وقت جو ہے عرش والوں کے ساتھ پھڑا لگایا تو فرش والوں سے پھڑا لگایا تو عرش والا انشاءاللہ آپ کی عزت رکھے گا اس پہ وہ مجھے کشیر بھی یاد آ رہا ہے اتنا آسان ہوتا نہیں انقلاب کا سفر رفتار سے مایوس نہ ہو بہت آہستہ ہے جو بہت تیز نہیں ہے امریکہ کی درچسپی آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو پتا ہے زلفکار علی بھٹو کے ساتھی جب وہ جو ہی اس نے معاملات بدلے امریکہ کی طرح سے روس کی طرف اور عرب دنیا کی طرف تو اسے انہوں نے کہا کسی نیزر رکارڈ پہ ہے نشانہ عبرت بنائیں گے لیاکت علی خان کوریم نہیں فوجیں بھیج رہا تھا روس کی طرف گیا اس کے ساتھ امران خان نے بھی absolutely not اڈے نہیں دیئے افغانستان سے انخلاف وہ آج بھی نہیں بھولے آج بھی دیکھیں اس کا افغان وزیر داخلہ کا بیان ریکارڈ بھی ہے کہ ہماری تو مذاکرات مکمل تھے پور امن انداز میں ہم جا رہے تھے لیکن حکومت بدل گی ظاہر ہے انہوں نے سارا اس کا بدلہ لینے ایک ٹریلین ڈالر ان کا ضائع ہوا ہے پینتے سو بندہ مارا ہے تو وہ اتنی جلدی پیچھے نہیں اٹیں گے اب تو وہ ڈریکٹ کھل کے سامنے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کال ہو سکتا ہے وہ حسرت ہے چیف جیسے عامر حروق سے بھی مل رہے ہو تو اس چیزوں پہ آپ گبرائیں نا یہ سارے معاملات ہوں گے ان کا مفاد ہے وہ اپنی جان ماریں گے آپ نے اپنی جان مارنی ہے یہ لڑائی میں نے بہت دفعہ کوئی کہا لمبی ہے اس میں آپ کو حسلہ رکھنا مایوسی سے آپ کا کام نہیں چلے گا بلکل کسی صورت مایوسی ہے یہ تو کفر ہے آپ کفر کی طرف جائے نہیں سکتے ہم لوگ ہم نے انشاءاللہ پرعظم رہنا ہے اور کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے امران خان کی تھوڑی ڈیلے بھی ہوتا ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا کیسز بھی چلتے رہیں گے الیکشن کے معاملات بھی چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ جیت آخری یہ آپ کی ہے کیونکہ آپ کو بتایا آخری بار عوام کا انشاءاللہ اپنا خاص کیا لکھیں اگلے بیلہ تکل مجھے اجازے اللہ حافظ